نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل بلدہ دوستوں آج ویڈیو نمبر ہے اٹھارہ یونٹ کنورجن اوہ سہی ہے سہی ہے یونٹ کنورجن جس کو ہندی میں بولتے ہیں کائی پریورتن دیٹ آپ کی آج آپ کو پتا ہے گیار ہے سات دوہزار چوبیس اسٹارٹ کرنے والے میں آپ کو خاص طور سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گے کہ این تک بنے رہنا یونٹ کنورجن میں کافی اور چیزیں آپ کو شیکھنے کو ملنے والے جو پرانا ہمارا یونٹ کنورجن جو کل میں نے آپ کو دیکھنے کے لئے بولا تھا نا گروپ میں اس سے کہیں زیادہ اور بڑھا کے لے کر آیا ہوں اس کو ٹھیک ہے نا آپ کو ایک دم اچھی چیزیں دی جائے گی جہاں سے ایکزام میں آپ کوئیسٹ میں فس ہو ملے کیونکہ مجھے وہ ساری چیزیں پتا ہے جہاں کہاں پر آپ فس ہوگے وہ ساری چیزیں وہاں یہاں پر کروائے دیکھا نا دیرے دیرے آپ دیکھنا ہم آپ کو ایکزام میں وہ کیا بول دیں پریویسٹ کوئیسٹ کروائیں گے نا تب آپ کے فسنے کے چاند سے بلکل ریر ہوں گے آپ بھی کوئی بول کر دو تو آپ کی گلتی ہے بھاکی جتنی چیزیں میں بتا کے چند رہا ہوں وہاں تک یہ دی آپ کروگے آپ کوئی بول نہیں کروگے آجاؤں مو لکائی کے تین پرکار ہوتے ہیں دیکھو پہلے جو فنڈامینٹل ہماری یونٹس ہوتی ہے وہ یہاں پر ہمہ enematrix کے کوٹنگ کتنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ثری ٹائپس measurement کے آدھار پہ جیسے یا آپ mezer کروگے measure 3 پرکار سے کر سکتے ہے یا تم liter میں کریں گے یا پھر ہم کریں گی gramm placing남 시죠 تو میٹر ہے وہ دوری یا لمبائی کو ماپتا ہے گرام ہے وہ ٹھوس یعنی وزن کو ماپتا ہے جیسے چینی بغیرہ کو آپ کس مینہ پر گرام اور کلو گرام میں ٹھیک ہے میٹر جیسے کپڑا ہو گیا کوئی دوری ماپتا ہے ایک میٹر دو میٹر تین میٹر کلو میٹر ٹھیک ہے نا پھر جیسے ہم لکوڈ ہے جو بھی بھئی جیسے ہمارا پانی ہو گیا دودھ ہو گیا یہ ہو گیا سمجھ گئے تو آپ تو باتیں چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے پھر ٹرول ہو گا ہے ڈیجل ہو گا ہے ایک لیٹر دو لیٹر سمجھ میں آ رہا ہے نا ٹھیک آ گیا جو یہ بھئی بات بڑی اکائی کو چھوٹی اکائی میں بدلنے کے لیے ہمیسا اور ہمیسا گونہ کرتے ہیں اس بات کو اپنے جہن میں استعبت کر لیں آپ اچھے سے ٹھیک ہے اگلی بات چھوٹی اکائی میں بدلنے کے لیے ہمیسا اور ہمیسا کیا کرتے ہیں بھاگ ان دو چیزوں کو آپ اچھے سے میں بودھ رہا ہوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے بچوں آپ ایک چیز کو اچھے سے یاد کر لیں دوسری کے لیے آپ اتنا جانے کے لیے دیکھو یہاں سے بڑی سے چھوٹی آ گیا چھوٹی کے جگہ بڑی آ گیا اور گونہ کے جگہ بھاگ ہو گیا کیونکہ گونہ کا الٹا ہوتا ہے بھاگ بھاگ کا الٹا ہوتا ہے گونہ آپ اس ایک کو یاد کر لیں اور دوسری کو جان دکیں ٹھیک اس کا الٹا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو کہیں بھی کتاب میں نہیں ملنے والی ہے جو یہ دو میں نے لائنیں لکھی ہے یہ میں نے خود کے پرسنل نولیج سے لکھی تھی اس ٹائم یہ چیزیں مجھے محسوس ہوئی تھی جب میں بچوں کو پڑھاتا تھا یعنی میں خود اٹھارہ یا انیس سال کا تھا ٹھیک ہے آگیا جو ٹریک ٹریک ہماری کیا کہتی ہے آپ کو بتاتے ہیں دیکھو یہ یونٹس کتنے ٹائپ کی ہوتے ہیں ایسے دیکھو کھیلو ہوتا ہے ایسے یہ آپ یاد کر دینا اس کو ایسے کھیلو ہکٹو ڈیک کا مو لکھائی مو لکھائی میں دیکھو لٹر میٹر گرام یہ پھر ڈیس سی سنٹی میلی یہ ہوتا ہے بچوں ٹھیک ہے یہ جو اس سائیڈ والی انیٹ ہے یہ بڑی ہے بڑی کی سائیڈ اب مو کھول دیں گے اور چھوٹی کی سائیڈ اب جا کر دیں گے چونس کر دیں گے ابھی دیکھو یا دی مو لکھائی سے آپ اس سائیڈ بڑھو گے تو آپ کو روگے بھاگ کتنے کا دس کا بھاگ یہ اسے ایک زیڈ زیڈ ہے ایک زیڈ گونہ زیڈ ہے یہ اسے ایک زیڈ کم ہے آجاؤو بچوں اس ٹرک میں پرتے قدم پر یہ بھی ارساندار بات ہے اچھی بات ہے کہ پرتے قدم پر آپ کو دس سے گونہ کروانا ہے اب دیکھو آپ بڑی unit چھوٹی سے بڑی میں آؤ تو بھاگ کر دوگے اور بڑی سے چھوٹی میں آؤ گے تو گناہ کر دوگے بچوں بات سمجھ میں آگئی آگے سلتے ہیں ٹھیک ہے تو بچوں اب آگے آ چکے ہیں ٹھیک ہے ایک آئی پریورجن کرو یعنی آپ کو یہاں پہ unit conversion کرنا ہے دیکھو پرسن کا مطلب کیا وہ آپ کو آرام سے سمجھا دیتے ہیں یہ ہے 35 km یہ پوسرا اس میں کتنے دیکا میٹر ہوگا کیونکہ اب دیکھو یہاں پہ میٹر ہے یہاں پر گمٹ رہے سمجھ میں آگے unit دونوں بھی سیم ہے نا ٹھیک ہے بواد والی unit بواد والی unit پہلے والی unit کو ہمیں سیم کرنا یعنی کلومیٹر سے ہمیں دیکھا میانا ہے پیارے پیارے بچوں آپ تھوڑا سا اوپر آ جاؤ یہ دیکھو یہاں پر آ جاؤ آپ اچھے سی سمجھ جاؤ گے ابھی دیکھو میں بتا رہا ہوں طریقہ ہمارا کیا رہے گا میں پہلا question کر جاؤں بچوں آرام سے دیکھنا کیا ہمارا طریقہ ہے یہاں پر کر دیتے ہیں چلو یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر کر دیتے ہیں پہلے تو جو آپ کو دیا گیا ہے وہ لکھ دیجی 35 دیا گیا 35 لکھ دیجی بات سمجھ میں آگئی بچوں آجا وہ بات ٹھیک ہے اب یہ بودرا کی ایم یعنی کی کلومیٹر اسے ہمیں آنا ہے دیکھا میں یعنی کلو سے ہمیں دیکھا میں آنا ہے یہ ہمارا کلو یہ ہمارا بچوں دیکھا کلو سے دیکھا میں پہنچنے کے لئے ہم یہاں پر ہے کتنے قدم چلیں گے ایک ایک چلیں گے تو ہکٹو پہنچیں دو چلیں گے تو یہاں پر یعنی ہم کتنے چلیں دو قدم چلیں اب دیکھو ایک قدم پر دس سے گناہ ہے تو دو قدم پر دس گناہ دس سو کا گناہ ہو جائے مطلب آپ اس کو دو قدم چلے ہو تو سو سے گناہ کروا دو گئے بات سمجھ میں آئی یا نہیں سو سے گناہ کیوں کروا دو گئے کیونکہ یہ بڑی یونٹ سے چھوٹی یونٹ میں آ رہا ہے بچو بات سمجھ میں آگئی تو اب آپ کو ساپ ساپ دیکھ رہا ہے پہنٹیس گناہ سو کتنا ہوگا پہنٹیس سو ٹھیک ہے اس کے پیچھے یہ نام لکھ دو دک کا میٹر آگے دو نمبر آپ کو سمجھاتے ہیں آج ہے سکس پوائنٹ سیونٹو ہے تو پہلے آپ کو جو دیا ہے وہ لکھ دو ٹھیک ہے آج اب ہیکٹو میٹر سے آپ کو میٹر میں آنا ہے ٹھیک ہے نا ہیکٹو میٹر سے میٹر میں آنا ہے تو بچوں دھیان دو یہ رہا آپ کا ہیکٹو اور یہ رہا ہمارا مولی کا یہ مطلب میٹر یعنی ہمیں یہاں سے یہاں ہے تو ایک قدم دوسرا قدم دو قدم یعنی ہم بھی ہم دو قدم چلیں بڑے سے چھوٹے میں آ رہے ہیں دو بار دس دس سے گھونا مطلب سو سے گھونا تو یہاں پر ہمارا کتنا جگہ سکس سیون ٹور اس کے پیچھے دو جیرو پوائنٹ یہاں پر لگے گا انگی چھس سو بہتر چھس سو بہتر پیچھے یہ نام لگا دیں گے ملٹر چھس سو بہتر ملٹر ہمارا یہاں سے ہو جائے گا رائٹ آنسر لکھوں بات سمجھ میں آگئی ایک دم آرام سے بتا رہا ہم آپ کو یہ دیکھ لیا ٹھیک ہے نا تو ابھی کوئی دیکھت والی بات ہی نہیں ہے میں بول رہا ہم سے بتا ہی جا رہے ہیں آپ کو ساری چیزیں آجاؤ اس میں آجاؤ یہ بہتر چھس سو بہتر تو پہلے جو تین نمبر لکھا ہے وہ لکھلو چھس سو بہتر پوائنٹ فور ٹو تھری ٹھیک ہے آپ ڈیکہ سے ڈیسی میں آنا ہے ٹھیک ہے دیکھو ڈیکہ کہاں ڈیسی کہاں یہ رہا آپ کا ڈیکہ اس سے آنا آپ کو ڈیسی میں کتنے قدم چلے آپ ایک قدم چلے دو دو قدم چلے ٹھیک ہے تو سو سے گنا کروا ہوگا آپ ٹھیک ہے سو سے گنا کراؤ گے تو یہ آپ کا یہ یہاں پر لگ جائے گا کوئی اس کی پیچھے نام کیا ڈیسی لٹر ہے اور بھی ڈیسی لٹر نام لکھ دیتے ہیں پوری چیزیں لگ بگ ہو گئی کوئی دیکھت والی بات اب تک میں نے آپ کو ساری چیزیں مونا والی کروائی ہے اب میں آپ کو بہت سے بھاگ والا بھی کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب کتنی سیمی ہوگی اس میں مٹر سے سیمی دیکھو یہاں پر دیکھو اٹھاؤن مٹر دیکھا اس سے سیمی آگے بچوں اٹھاؤن لکھو گے پہلے تو آپ اور مٹر سے سیمی آگے یہ رہا آپ کا مٹر مطلب مولی کا امی اس سے سیمی آگے مطلب سنٹی سنٹی میں آگے تو ٹھیک ہے سنٹی میں آگے تو ایک اور دو سو سے گنا کروا ہوگے یہاں پر آپ کا رائٹان سارا جائے گا بچوں یہ آپ کر لینا ٹھیک ہے ایسے تو میں نے بتا دیا ڈیسی گرام سے ملی گرام کوئی دکت نہیں ہے دیکھو ڈیسی یہاں پر ہے ملی یہاں پر ہے ڈیسی سے ملی آنے کے لیے کیا ہے چھوٹے میں آ رہے ہوں کیا ہوگا بچوں بتاؤ بتاؤ کیا ہوگا سو سے گنا ہوگا سو سے گنا ہوگا یہ لوگ تیرا سو دل آگئی کیا بات سمجھ میں اب دیکھو یہ والا آپ چیز آرام سے سمجھنا یہ والا اچھا ہے پانس نمبر میں کرو باتا ہوں آپ کو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا کم لکھ رہا ہے پانس نمبر آپ کو کرواتے ہیں بچوں پانس نمبر میں دیکھو کیا لکھا ہے پہلے تو میں نے کیا بتایا جو لکھا ہوتا ہے اس کو ایسی تیز اتار لو اب دیکھو ہمیں کس یونٹ سے کس یونٹ میں جانا ہے پیارے بچوں آپ کو ملی سے ہمی میں جانا ہے ملی ملی سے ہمی ملی میٹر سے ہپٹو میٹر میں آجا اوپر یہ بچوں ہماری ملی اس سے ہمیں آنا ہے ہپٹو تو دیکھو کتنے قدم چلے ہمیں ایک دو تین چار اور پانس پانس قدم چلے ہیں پانس قدم چھوٹے سے بڑے میں آ رہے ہیں مطلب پانس جیرو والی سن کیا سے بھاگ ایک دو تین چار پانس پانس جیرو والی سن کیا سے بھاگ ہے نا یہ پوائنٹ رٹائیں گے ایک جیرو اور ٹھیک ہے اب ہمارا آنسر چار پانس دو اب آپ بتاؤ نیچے جیرو کتنے ہیں ایک دو تین چار پانس ہے ایک دو تین چار پانس ہے چھے اگر بعد پوائنٹ لگے گا بٹ ہمارے پاس تو انکر کتنے پانچ ہی ہے تو انہیں یہاں پر ایک جیرو لگا کے کر دیں گے یعنی اس میں نام کیا لگ دیں گے ہمی لگ دیں گے سائد آپ کو بات کلیر ہوئی ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ بھی اپنا صحیح ہے تھوڑا سا کم دیکھا ہے لوگ پھر سے پھر سے بتاتے ہیں یہاں پر کم دیکھا ہے بھئی تھوڑا سا دھیان نہیں رہتا اوپر اسکرین نیچے اسکرین پھر سے سمجھنا اس کو یہ دیکھو ہے جیسے یہ یہ والا تو یہاں پر پوائنٹ تھا ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھو اُلٹا ہم قدم چلے انکر پانچ جیرو ہوں نیچے پوائنٹ ہٹا نہیں رہتا یعنی نیچے چھے جیرو ہے تو سائے کے بعد پوائنٹ لگے بٹ ہمارے پاس تو انکر پانچ یہ تو ایک ہم نے جیرو لگا لیا یہ چیز میں نے آپ کو پچھلے بارے ویڈیوز میں سمجھائی تھی یہ دی آپ اچھے سے چیزیں کر رہے ہو تو ورنہ تو پھر دیکھو کیا ہونا کچھ ہی نہیں دیدہا سینٹی سے آپ کو ہگرہ میں آنا دیکھو آٹھ نمبر کوئسن کو دیکھو یہاں پر بتانے والے آپ کو سینٹی سے آپ کو ہگرہ میں آنا ہے سینٹی سے ہگرہ ایک بار اوپر آجاؤ بتا دیتے ہیں یہ دیکھو سینٹی یہ دیکھو ہگرہ سینٹی سے چلو ہگرہ میں پہنچو تو دیکھو یہاں سے چلیں ایک دو تین چار ہیں یعنی کہ چار جیرو والے سے کیا ہی چھوٹی سے بڑی میں جار ہے مطلب بھاگ ہے چار جیرو والے سے کیا کرے گا بچے بھاگ کرے گا چھے پانچ چار ہے اس میں چار جیرو کو کے کیسے اور پھر سے گڑ bomb رہو گئی ایک دو تین چار چار جیرو والے سے کیOSE نہ دیکھو کیوں آپ آرام سے دیکھنا تھوڑا تھا ٹھیک ہے آپ کو چیز یہاں جائے گی اتنا میں بتا رہوں یہ لائن یہ دی آپ کو یاد ہے نہ یاد اس کے بعد یہ دیکھو آپ کتنے SueVound bei ہے چھوٹے سے بڑے مزار بڑے ویسے ہی آپ گناہ بھاگ کر دو اتنے سی ہو جائے گا میں بہت رہا ہوں ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو چار جیرو والی سن کیا سے بھاگا تھا ہمارے پاس تو تین ایڈیزٹ ہے اچھا ہے پانچ چار ایک ہم زیرو کر رہیں گے پوائنٹ یہ ہے ہمارا آجت آنسر بات آپ کو دیفنیٹلی ورک کر رہی ہوگی سمجھ میں آ چکی ہوگی بچے ایک دو کوئی سن ہے یا آپ کر دینا اس کے اوپر ایک سن ہے اس کا ایس دوگلو پرگیا بک پریڈی اپس آپ کو مل جائے گا گروپ میں میں بتا دوں گا یہاں سے کرنا ہے ٹھیک ہے نا ڈال دوں گا آپ دیکھو پھر میں نے یہ لکھا تھا بٹ یہ تھوڑی سی گڑ گڑ ہوئی تھی بٹ اس کو آپ کو سنگر لیں آجو پہلے میں نے یہ لکھ لیا تھا اس کے بعد میں نے یہ کر دیا تھا بٹ یہاں پر یہ چیز میں نے آگلے والے پیج میں میں بتا یہ آگے کے پیج میں آجو روپے پیشے کا کنورجن کرتے ہیں یہاں پر روپے یہ ایک آئی پریورتان ہے یہ آپ نام دکھ لینا ان کو آپ کٹا رہنے دو یہ کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے آگے والے پیج میں ہے اس کے والے دیکھو پہلی بات تو یہ بتاؤ ہم نے دیکھو اب یہ یونٹ بڑی یہ چھوٹی ہے کہ اس میں پرتے قدم پر اس لکھنا ہے اس میں پرتے قدم پر سوشے گنا ہے روپے سے پیشے میں بڑی یونٹ ہے چھوٹی یونٹ سوشے گنا ہے اس سے اس میں جاؤ گے مطلب سوشے بھاگا ہے سمجھ نہ رہا ہوگا کچھ ٹھیک ہے اور دیکھو میں ساپ 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 بولا ہوں کوئنٹ کے بعد میں ہمیں ساں دو ڈیجٹ ہونے چاہیے پیش ہی میں دو ڈیجٹ بھائی ہونے چاہیے ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ خود بناوگے دو ڈیجٹ اپنے چاہیے وہ بنانا آپ کو ہم بتا رہے ہیں یہاں پر آجاؤ فائیو ٹو سیون پیسے ہیں اس کو روپے میں بدلنا ہے اب آپ بتاؤ پیسوں کو روپے میں بدلنا ہے آپ چھوٹی یونٹ سے بڑی یونٹ میں جا رہے تو بھاگ کرو گرنے سے سو سے تو فائیو ٹو سیون اس میں سو کا بھاگ کرو گئے یہاں پر پوائنٹ لگے گا مطلب پانچ پوائنٹ دو ساتھ آپ کا رائیت انسٹ سمجھ میں آگیا اسی کو بھی آپ بھاگ کرو گا آپ کا رائیت انسٹ راگ گیا گا با سٹھ پوائنٹ چونٹیسو روپے سو سے بھاگ ہے بھائی پیسے کو روپے روپیہ کو پیسے میں اب دیکھو یہاں پہ دیکھو کیا گیاں کھیلا اس نے اس نے گیاں کھیلا گی اس میں بتاؤ روپے کتنے پیسے گریں یہاں پر پوائنٹ لگایا نا بھائی اب دیکھو ایک بات لکھ لینا ہنگی والے سٹوڈنٹس دس سم لوگیں انگلیس والے گلی دس سم کے رائیٹ سائیڈ میں جو بھی ہوگا نا رائیٹ میں وہ ہوگا آپ کا پیسہ پیسے اور جو لیپٹ میں ہوگا نا ڈیسی مل کے وہ ہوگا روپیہ تو یہاں پہ روپے کتنے فور ٹو سکس اور پیسے کتنے سکس ڈیسے با بات سمجھے میں بچوں آئی کی نہیں ہے اب دیکھو یہاں پر آجاؤ جیسے یہ ہے چھبیس دس سم لوگ چار ہے اب ہم نے تو آپ کو یہ بتایا کہ جو روپے کے رائیٹ سائیڈ میں ہوگا پیسہ اور جو روپے کے لیپٹ سائیڈ میں ہوگا وہ ہوگا مطلب چھبیس روپے چار بیسے گلت کیوں گلت ہے اس کے پیچھے کاران رانوں میں نے ایک بات آپ کو یہاں پہ بتائیے کہ پیسہ یہ نیچے لکھ بھی رکھا ہے دیکھو پیسے ہمیشہ ٹو لیجن میں چاہیے کہ آپ مجھے بتاؤ پیسے یہاں پہ ٹو لیجن میں ہے کیا ہے کیا بچوں نہیں ہے تو جو روڑ دیجن میں اس کو بناو تو تو یہ چالیس ہوگا تو ہاں تو صحیح بات ہے یہ چالیس پیچ نہیں ہے ٹھیک ہے نا بات سمجھ گئے آپ سے کیوں گے آگے آ جاؤ اچھا آپ نے پیسے کو روپے مطلب بھاگ دو گے پانچ پوائنٹ ٹو سکس ہزائے گا سے آپ کے پاس یہ روپیا یہ پیسہ تو یہ پانچ روپیہ دیجن پیسے اس کی لیو میں آپ کو ایکسرسائز بتا دوں گا کر لینا بھائی جتنا آپ کرو گے نا اتنا ہی آپ سٹرونگ بنتے جاؤں گے میں بول رہا ہوں جو کنٹینٹ ہم آپ کو اتنا بیسکہ دے رہے ہیں نا اتنی پریکٹس کے ساتھ ٹھیک ہے جو میری پرگیا بک جن سے میں نے پریکٹس کی تھی اونی سے میں آپ کو قربہ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے آگے سلتے ہیں تو بچوں آگے ایک اور چیز آگئے تئی بار اس کا بھی گنور جان آتا ہے آپ فس تے بھی ہو بات ہم نہیں فسنے والے آگیا ہمارا ٹھیک ہے اس والا انگلیس والوں کو خوش کر دیتے ہیں تو آر منٹ اور سیکنڈ آر سب سے بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر منٹ اور خیل سیکنڈ دیکھ لو اس میں پرتے قدم پر ساٹھ سے گنایا بھاگ کیا جاتا ہے بس ٹریک ہماری وہی سل رہی ہے اس میں ساٹھ بے پچھلے روپے پیسے والے میں سوپ اگرانا ہوتی ہے سو اسے گناہ بھاگ ہوتا ہے اور وہ جو اکائی والا ہوتا ہے وہ سیدھا اکائی والا ماپنے والا وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں پر بچے پرتے ایک بار دس سے گناہ یہاں بھاگ ہوتا ہے تین ہی چیزیں ہیں بس یاد کر لینا یار کیا تو ہے کچھ نہیں ہے میں بولوں مزاک ہے مزاک آپ کو کرنا نہ چاہیے ٹھیک اب دیکھو آپ کو ایکسرسائز کروا 3.4 آر سیجن میں یہ پوچھ رہا ہے منٹ کتنا ہوگا تو آپ بتاؤ آپ گھنٹے سے کس میں آ رہے ہو منٹ میں بڑی سے چھوٹی منٹ میں آ رہے ہو ایک دم چند رہے ہو تو ایک بار ساتھ سے گناہ یعنی کیا آپ کانسر آئے گا دو سو چار منٹ یہ بچے دو سو چار منٹ آپ کا رہے تھا انسر سمجھ میں آگئی ہوگی بات آگے تلو دو نمبر کوئسن میں آپ آجاو یہاں پر انسر نام لگا جاتے ہیں یہ پہلے کانسر یہ دوسرے سلو ٹھیک ہے سکسٹی نیارس پہلے جو ہے وہ لگا دو ٹھیک ہے اب دیکھو گھنٹے کو ہمیں چینج کرنا ہے اس بار دیکھو یہ گھنٹہ سکرنے میں آ رہا ہے تو ایک قدم دو قدم چل رہے ہیں دو بار ساتھ سے گناہ بچے دو بار چھتی سو ٹھیک ہے تو ہم یہ بول سکتے ہیں سوڑا گناہ کچھ بھی کر لو کچھ بھی کر لو سوڑا ساتھ اور گناہ ساتھ ٹھیک ہے دو جی رو آگئی بچے ٹھیک ہے چھتیس کا چھکا اصل کتنا آپ کا تین نو چھکے چوون اور تین نو جائے گا ستاون پائیو سیون سکس سیکنڈس ویل بی اور رائٹ آنسر تو سائد بچوں آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کوئی دکت دکت پریشان نہیں یہ پوائنٹ والا آپ کر لینا آپ کے لئے انہیں چھوڑ دیا یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھو چار نمبر کوئی سنگان سر دیکھو پہلے تو جو مکس بریکس نا اس کو سمپل میں چینج کرو کیا کرو بھائی چینج کرو چار سے دو بٹے پانچ چار پنجے بیس اور دو بٹے پانچ یہ کیا ہے گنٹہ گنٹے کو منٹ بدل دیں چار سے گنٹہ کرواتے ہیں یہ دیکھو یہاں پر دیکھو چار سے بچے گنٹہ کروائیں گی کیا ہوگا یہ اس کو کٹے گا بار 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 ابھی بار اگٹیبل بولو چوبیس کچار حاصل کتنے دو چوبیس اور دو چھتیس یہ اتنے منٹ ہمارا رائٹ آنسر آدھائی تو بچوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کوئی بھی دکت آپ کو نہیں ان سے اور بتاتے ہیں دیکھو آپ کو یہ والا پرسنا بات کرو گے یہ والا آپ کرو گے کیونکہ میں نے اتنا آپ کو سمجھا دیا پھر بھی دکت بھی کوئی پوچھ لینا سب آپ کی لئے ہی سگر آئی ہے حضور یہاں پہ ایک اور ایڈیسنل صحیح صحیح دو بٹے پانچ میں نے لکھ دیا آرس اب میں آپ سے یہاں پر پوچھ رہا ہوں اس میں گھنٹے کتنے ہیں اور اس میں منٹ کتنے ہیں تو یہ جو کمپلیٹ پارٹ آنا یہ کمپلیٹ پارٹ یہ ہے گھنٹے گھنٹہ کتنا اچھا ہے منٹ کتنی ہے دو بٹے پانچ منٹ نہیں ہے یہ گلتی مت کر دینا دو بٹے پانچ منٹ نہیں ہے دو بٹے پانچ یہ گی تو آرس ہی ہے یہ یہاں پر آرس ہے اس کو منٹ میں بدلیں گے دو بٹے پانچ کو ہم منٹیں بدلیں گے ساتھ سے گھنانا تو یہ اس کو کٹے گا بارہ بار بارہ دونیت سو بیس یہاں پر سو بیس ہا جائے گا بچھے ایک بار اور سمجھو میں نے رکھ دیا تین صحیح ایک بٹے سار ہے تو آپ یہاں پر میں نے لگا دیا ایچ آر ایس مطلعہ دیتے گھنٹے تو آپ بولو گے سر جی تین گھنٹے ہیں سری ایچ آر ایس ہے اور منٹ کتنی ہے تو منٹ ہم کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں ایک وٹے چار گونہ سارٹ کٹیں گے پندرہ بار ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھ دینا پندرہ منٹ ہے پیارے بچوں آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اتنا میں اپنے سائٹ سے افرائٹ دال رہا ہوں کہ ہر چیز آپ کے مائنڈ تک پہنچ جائے باقی اور اس میں کچھ ہی نہیں طریقہ تینوں میں میں نے آپ کو سینڈ دیا اور نہ آپ دیکھ لینا یہ پچھل تک ہی کھٹیا کھڑی کرتی یہی پیسہ تو پیر ہے آپ دیکھنا جس بک سے میں آپ کو پریکٹس دینے والا ہوں اس میں جو میں اس سٹوڈینٹ کو بہت اچھا مانوں گا جو سارے پرسن کر دے گا آگے پرسن ہے پچھے ان کا کیا ہے آنسر دیا گیا ہے صرف آنسر ہے solution نہیں ہے تو زیادہ نہیں بولنا چاہیں گے آپ صرف اتنا ہی بولیں گے اس ویڈیو لیکچر میں صرف اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے زیہند زیہ بھارت اور ایک بات اور جو آج کا اس وو آپ کو گروپ میں مل جائے گا بچوں کر لینا ٹھیک ہے